اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا واقعی ایران ایٹم بم بنانے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے یا نہیں رکھتا یا صرف وہ دنیا کو بے وقوف بنا رہے اور اپنی دہشت پھیلانے کی کوشش کر رہے دوسرے ملکوں کو اپنے دشمن ممالک کو صرف درانے کی کوشش کر رہے آپ کو یاد ہوگا سردام بھی اکسو وقت ایسی باتیں کیا کرتا تھا جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ سردام کے پاس بہت خطرناک قسم کے یعنی ویمڈیز جنہیں ویپنز آف میز رسٹرکشن کہتے ہیں وہ موجود ہیں لیکن جب امریکہ نے اس پہ حملہ کیا تو پتہ لگا کہ ایسی کوئی بات تھی نہیں اور وہ صرف دنیا کو درانے کے لیے اس قسم کی باتیں کیا کرتا تھا تو آج ایران کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے یہ کیا حقیقت میں وہ ایٹم بم بنا بھی سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا اور اگر بنا سکتا ہے تو کب تک بنا لے گا بات شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل وائرل نیو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی لازمی دبائیں تاکہ ہماری جتنی بھی خبریں ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکیں تو بات یہ ہے کہ 2015 کے اندر امریکہ کے صدر پریزیڈنٹ اوباما جو ہیں وہ ایران کے ساتھ نیوکلئر ڈیل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے اس نیوکلئر ڈیل میں بہت ساری باتیں تیہ ہوئی تھی اس میں سے ایک یہ بات تھی کہ ایران ایک خاص حد سے زیادہ یورینیم اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ یورینیم وہ میٹیریل ہے جو کہ ایٹم بم بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے بغیر ایٹم بم نہیں بنایا جا سکتا اور ساتھ ہی یہ بات بھی اہم ہے کہ ایٹم بم بنانے کے لیے یورینیم کو خالص حالت میں لانا پڑتا ہے تقریباً یورینیم کو 90 فیصد انریج کرنا پڑتا یعنی اس کی تقریباً 90 فیصد تک صفائی کرنی پڑتے تب آپ ایٹم بم بنا سکتے ہیں جبکہ نیوکلئر ڈیل کے مطابق ایران کو صرف 3 سے 4 فیصد کے قریب یورینیم کی صفائی کرنے کی اجازت ملی تھی جو کہ بجلی بنانے کے لیے یا دوسرے اس قسم کے مقاصد کے لیے تو کافی ہے لیکن اس سے ایٹم بم نہیں تیار کیا جا سکتا اب ہوا یہ ہے کہ امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے آتے ہی ایران کے اوپر پابندیاں لگانا تیز کر دی ہیں اور نیوکلئر ڈیل جو ہے اس سے بھی امریکہ پیچھے ہٹ گئے اور ایران کو سخت دھمکیاں دے رہے یہاں پہ یہ بات اہم ہے کہ ایران نے جو ڈیل کی تھی امریکہ کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ ریشیا، چائنہ، فرانس انگلینڈ وغیرہ یہ کئی ممالک شامل تھے اس کے اندر ان کے ساتھ جو ڈیل کی تھی ایران ابھی تک اس ڈیل پہ قائم ہے اور دنیا کے سارے ادارے یہ بات مان رہے ہیں کہ ایران نے جو ڈیل کی تھی ایک وعدہ کیا تھا اس پہ ابھی تک ایران قائم ہے لیکن امریکہ اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ چکا ہے اس کے اوپر ایران نے بھی اب دھمکی دے رہی ہے کہ ہم بھی اگر امریکہ پیچھے ہٹ جاتے اور ہمارے پہ پابندیاں قائم رہتی ہیں تو ہم بھی پھر اپنے وعدے پورے نہیں کریں گے ہم بھی اپنے وعدے توڑنا شروع کر دیں گے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایران بھی اپنا وعدہ توڑ دیتا ہے تو اسے کتنا ٹائم لگے گا ایٹم بم بنانے میں ایران نے جو دوسرے مبالک ہیں دنیا کی دوسری طاقتیں ہیں جیسے چائنہ ہو گیا فرانس ہو گیا جرمنی ہو گیا رشیہ ہو گیا ان کو سات جولائی تک کا ٹائم لیے کہ آپ ان معاملات کو حل کرائیں ورنہ ہم اپنے وعدے توڑ دیں گے اور یہ ٹائم ایران نے اسی طریقے سے نہیں دیا بغیر سوچے سمجھے نہیں دیا ایران عالمی سیاست کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھتا اور وہ بہت اچھی سٹیٹیجیز اور پالسیز بنا سکتا ہے سات جولائی تک کا ٹائم اس لیے دیا گیا ہے کہ سات جولائی تک ایران اپنے جو یورینیم ہیں اس کو بہتر بنانا شروع کر دیا ہے اور تقریباً سات جولائی کے بعد ایران بڑی آسانی سے دنیا کو دکھا سکے گا کہ اب وہ وعدے توڑ رہے اور وہ ہتیار بنانے والی یورینیم کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے اسے دو مہینے چاہیے دنیا کو یہ دکھانے کے لیے اور اسی لیے انہوں نے یہ ٹائم گین کی ہے اور دنیا سے کہا ہے کہ سات جولائی تک کوئی فیصلہ کریں ونہ پھر ہم ہتیار بنانے کے لیے جائیں گے اور ایک اندازے کے مطابق تقریباً ایران کو کم سے کم چھ مہینے چاہیے کہ وہ ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو جائے ایران ٹیکنالوجیکلی بہت ایڈوانس ملک ہے ایران کو افغانستان یا عراق یا بہت ہی بیک ورڈ ملک نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ ایران کے پاس بہت زیادہ سائنٹس بھی ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں اور ایران کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے شے مہینے کے اندر ایٹم بم بنانا زیادہ سے زیادہ اسکی میٹ لگایا جا رہا ہے کہ اگر بہت بھی لیٹ کیا گیا ہے اس پر پریشر برقرار رکھے گئے تو زیادہ زیادہ ایک سال کے اندر ایران ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو جائے گا اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر امریکہ حملہ کر دیتا ہے ایران کے اوپر اور ان کے جو نیوکلئر پلانٹ ہیں ان کو تباہ کرنے میں کامیاب بھی ہو جاتا ہے تو ایسٹی میٹ یہ لگایا جا رہا ہے کہ ان کو مکمل طور پر تباہ نہیں کیا جا سکے گا اور ایران کو صرف اتنا روکا جا سکتا ہے ایٹم بم بنانے کے منصوبے کو کسی صورت میں روکا نہیں جا سکتا جب تک دنیا اس کے ساتھ تعاون کرنا نہ شروع کر دے اور جو نیوکلئر ڈیل دوہزار پندہ میں ہوئی تھی سارے ملک اس پر دوبارہ قائم نہ ہو جائے لیکن حملہ کرنے کی صورت میں خطرناک بات یہ ہے کہ اگر چار سال بعد ایران ایٹم بم بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اسے پتا ہوگا کہ میں نے چار سال بعد اس ایٹم بم کا کیا کرنا ہے لئے پوری دنیا خطرے میں آجئے کیونکہ وہ اب تاں بدلہ ضرور لے گا اب موجودہ صورتحال میں امریکہ بری طریقے سے پھنس چکا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے نوتھ کوریا کو دھمکیاں دیں اور اس نے کو ساتھ بٹھا کے کسی طریقے سے ان سے معاملات تیہ کرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن یہ ایران کا کیس تھوڑا مختلف ہے میں نے جیسے کہ بتایا ہے کہ وہ عالمی سیاست کے بہت ایکسپرٹ ہیں ایران اس وقت نہ تو کسی قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہو رہے اور نہ ہی امریکہ سے بات چیت کرنے کو تیار ہو رہے نہ ہی امریکہ کی دھمکیوں میں آ رہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ امریکہ کے پاس اتنی فوج ہی موجود نہیں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ جنگ کر سکے لیکن پھر بھی امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کبھی بہت خطرناک قسم کے بیان دیتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ نہیں چاہتے ہیں تو ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ خود بھی کنفیوز ہے امریکہ خود پھساو ہے اسے خود سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہا ہے اس لئے امریکہ کی بھی پالسی جو ہے وہ واضح طور پر سامنے نہیں آ رہی ہے تو دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں یہ معاملات کس طرح تیار ہوتے ہیں اگر آپ اسی حوالے سے مزید جاننا چاہتے ہیں اور مستقبل میں بھی ان حالات پر نظر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینلن وائرل نیوز جو ہے یہ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی لازمی دبائیے گا اور کمنٹ بھی لازمی کیجئے گا تاکہ ہمیں بھی پتہ لگ سکے کہ آپ ان سارے معاملات کو کس طرح دیکھ رہے ہیں بہت شکریہ